گراؤنڈ رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا میز باند ساحل شمی میں اس وقت مین ٹاؤن کو پڑا میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے میرے ساتھ وادی لولاب کے ڈریور حضرات ہے جو اس وادی لولاب کی خدمت انجام دے رہے ہیں کیونکہ یہ روڑوں کی حالت اگر ہم دیکھیں گے روڑ بالکل خستہ ہو چکے ہے وادی لولاب کے اندر تو ساتھ میں اگر ہم بات کریں مین ٹاؤن اپڑا سے جب وائی پاس شروع ہو جاتا ہے تو تقریباً تین کلومیٹر تک جو ہے یہ روڑ کا خستہ ہو چکا ہے اور ساتھ میں جو یہ ساتھ میں یہ لولاب پادی لولاب کا دریہ جو رہتا ہے بارشوں کی قارن جب سیلاب آیا تھا تب جو ہے یہ سڑک یہاں پر خستہ ہو چکی اب ان لوگوں کی دیمانڈ ہے کہ لینمیسیشن کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو حکمران ہیں ان سے جو ہے اپیل کر رہے ہیں کہ اس روڑ کی مرمت کی جائے اور آنے والے وقت میں جس طرح سے آپ برباری کا موسم آنے والا ہے برباری میں جو ہے جب سیلاب کی وجہ سے جو ہے کئی حاجساتوں کا بھی یہاں پر جو ہے حاجسات ہو سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس وقت روڑ کی کنڈیشن ہے میرے ساتھ کچھ دیور حضرات ہیں ان سے ہم بات کریں گے یہ میرا نام مہراج جن میر ہے سب سے بڑی مشکلات ہیں ہم یہاں پر جو ہے بائی پاس کا روڑ ہے ہم دی سی ایڈمش نہیں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ کام کیجئے اس کے اوپر بہت کھڑے ہیں اس میں وہ روڑ بلکل سنگل ہے وہ بڑا جام لگتا ہے صبح کی ٹائم اور چار بڑے کی ٹائم سب سے بڑی جو مشکلات ہوتی ہے وہ بچوں کو ہوتی ہے ہم پر بچے تقریباً آدھا آدھا گھنٹہ پونہ پونہ گھنٹہ فسر رہتے ہیں جام میں اور دوسری طرف انہیں نے ڈی سی صاحب میں جو دوسرے سائر کھولا تھا وہ بلکل روڑ ختم ہے اس پر اتنی ڈالان ہے کہ کوئی جانا نہیں چاہتا ہے اس طرح جو پرلر بائی پاس ہے کیا وہاں سے گاڑیاں نہیں جاتے ہوئی نہیں جاتا اس میں اتنی کیچڑے اتنی دول ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے وہاں کیا حال ہے اتنی اناغریشن کی جتنے پینسے پھولوں پر لگائے اگر اتنے پینسے میکنم پر لگائے ہوتے تو بلکل کلیر ہوتا ہے تو کیا ڈیمانڈ ہے آپ سب سے بڑے جو مسائے وہ جام کا ہے تو اگر ہم بات کریں گے آپ لولاب میں کس جگہ رہتے ہیں کیونکہ آپ بھی ایک ڈریور ہے کیونکہ آپ ہوا دیے لولاب میں جو ہے وہاں گاڑی کو اپنی جو ہے ہر علاقے میں لے کے جاتے ہیں تو کس سا کی کنڈیشن ہال پر رکے ہیں جی وہاں بھی روڑ کے حالہ وہاں تو ٹھیک ہے پھلا روڑ لیکن خمریال سے لے کر وہ ہو رہا تھا بہت خراب ہے انہوں نے اس پر پیچنگ بھی کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہے تو جو اس وقت یہ مین ٹاؤن کو پڑا میں جس طرح سے ہم نے یہ روڑ کے حالہ دیکھے جو یہ ساتھ میں دریاء بہتا ہے وہاں پر جو ہے وہ بند جو دیوار تھی وہ پہلے سے لگی ہوئی تھی وہ اکڑ گئی ہے تو وہ تو مہارچ میں اکڑ گئی تھی اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا اس کی طرح کوئی افسر ہی نہیں آیا نہ ڈی سی صاحب آئے نہ کچھ آئے کوئی نہیں آئے انہوں نے ایسی چھوڑ دیا باقی جو ٹیکس ویکس ہم دیتے ہیں وہ تو یہ سب لیتے ہیں سب ٹیکس ٹاؤن بھی لیتے ہیں سب کچھ اور دوسری بات جو ہے جگہ نہیں ہے سوہوں کے لیے اڈا نہیں ہے جوان بھی لگتا ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے کتنا جوان ہے ہم ڈی سی سے یہ افیل کر رہے ہیں کہ اگر یہ تھوڑی سہمیں یہ جگہ بھی دیتے تو پرابلی محال ہو جاتے ہیں تو اب ظلہ انتظام کے ساتھ ہے یہاں پر جو اب ہماری اپنی حکومت ہے جمعہ کشیر میں اس وقت یوٹی جمعہ کشیر میں حکومت ہے تو کس طرح جس طرح سے یہاں پر ایم ایل اے ہے یا باقی لوگ ہیں تو کس طرح کی اپیل رہیں بس ان سے امید بہت ہے ہمیں وہ کچھ کرے ابھی تو ٹائم بھی اتنا نہیں ہوا لیکن امید ان پر بہت ہے سب سے پہلے زیادہ یہ روڈ ہے اس کا جو مسئلہ ہے اس سے آگے میں نے بات کیا وہاں پہ تھانت دیواس لگا ہوئے وہاں پہ جی وہاں میں میں نے بات کیا وہاں ایس پی صاحب بیٹھے ہیں میں نے بولا وہاں تھانت دیوا روڈ ہے لولہ پر روڈ وہاں بہت خراب جب مارش کا مینہ ہو رہے ہیں اپنے وہاں میں کوئی حاجسہ ہوگا کوئی بھی حاجسہ ہوگا آپ نے وہ کھالا دیکھی ہے جو سہلاب کا مستہ جو سہلاب آیا تو روڈ تو ختم ہو گیا دوسرے تھا جو بائی پاس اس میں جگہ نہیں ہے شام کے ٹائم میں بہت جام لگ رہے ہیں جو بچے یہاں سے سکول گاڑے میں جا رہے ہیں اس کا ایک ایک گھنٹ ہے وہاں ہی راستے میں لگا میں نے تھا جو ہاں پہ تھانا دیواس لگا ہے وہاں میں ایس پی صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے میں نے ان کو بتایا اگر اس میں کوئی حجس ہوا اس کا جمدار ایڈمیشن رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیونکہ اب برب کا سیزن بھی برب برباری کا سیزن بھی آنے والا ہے آپ کچھ دن بچے ہیں برباری ہوگی تب جا کے کس طرح کی مشکلات دیکھو بہت زیادہ مشکلات جب برباری ہوگی اس وقت تو مشکلات کی بات ہے آپ شام کے ٹائم جا آج پانچ بجے گیر ہے جی کا پل جا ہے وہاں پہ جا وہاں دیکھو جام کتنا ہو رہا ہے شام تک کم سے جام آری گاڑی جو یہاں ساڑھی پانچ بجے نکلتی ہے وہ کم سے کم ساتھ بجے وہ پل کراس کرتی ہے آپ دیکھو جب برب پڑے گی تو اس وقت کیا حل ہوگا بہت مشکل کی بات ہے جے کو سومو دیکھو چاہیے بسو سومو پورے جام میں پڑے آپ اس وقت جب دو بجے تین بجے لڑکے جا رہے بہت سے سکول کے گاڑی آ رہے آپ دیکھو جام کتنا ہو رہا ہے بہت مشکل ان بچوں کو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہو رہا ہے ان بچوں کو تو کیا اپیل رہی ہے ہم یہ ایڈمیٹر سے اپیل یہی کرتے ہیں کہ اس پروڑ میں کام لگا اس میں جو کام ہے اس میں جو مرمت کرنا ہے وہ مرمت کرو اس میں اور جو بائی پاس اس میں میک ڈاؤں لگا دوسری طرح اگر ایک سائیڈ میں اس سائیڈ میں یہاں سے جائے گا لولا وہاں سے دوسری طرح ہے جام کی جام تو جی آپ ہمیں بتائیں کیونکہ آپ بھی ایک ذمہ دار شکل سے اس سومو سٹینڈ کے آپ یہاں پر اس وقت ایجنٹ ہے تو کس طرح کے مشکلات ہیں ان ڈریور حضراتوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لولا بسمو ایسیسیشن کا پریزیڈ ہوں خاروز احمد میری بار بار گزارش رہی ہے کہ ریسی صاحب سے کئی بار ہم ملیں اور خانہ دیوست پروگرام جو پلیسٹیشن کوپارہ میں تھے اس بار اس دن ہم سب مل کر طبعا پریزیڈن رشتی صاحب ہی ہمارا پریزیڈن نارف کشمیر کا ہے اس کے ساتھ بھی گئے تھے اس کے سامنے بھی بھی بات رکھی ہے کہ مسئلہ جو ہے کی بائی پاس کا بائی پاس کا مسئلہ یہ ہے کہ پشتے سال جب یہ سہلاب آیا تھا اس کا انہیں سارا دو دو کلومیٹر ٹوٹل بہ گئے تھے سہلاب کی وجہ سے تو اب ہم نے بار بار گزارش یہ کی ہے کہ جناب میڈم صاحبہ کو اور باقی جس وقت ہم لوگ کسی آف کسی آفیسر کے ساتھ میٹی ہوئی تھی تب ہم نے بار بار اٹھایا تھا اب اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ حکومت بھی بن گئی ہے دس سال کے بعد اب ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب کوپارہ کا ایملے ہیں میر ہم لوگوں نے کئی بار اس کے ساتھ بھی یہ بات اٹھائی تھی لیکن الحمدللہ شکر ہیں کہ اس وقت وہ پریزنٹ ایملے ہیں اور ہم دل سے یہ پورے ٹرانسپورٹروں کی طرف سے اور پورے لولاو کے لوگوں کی طرف سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے مادیم سے یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے کہ اب اس وقت ان کے ہاتھ میں ہیں ڈیسی صاحب سے بھی یہ بات اٹھائیں اور ہمارے اپنے پھنٹس میں اگر ہی اپنے پھنٹس سوا گزار کریں تاکہ ہم لوگوں کو آنے والے وینٹر سیزن میں یہ مشکلات کا سامنے نہیں کرنا پڑے تو اگر ہم بات کریں گے فاروق صاحب جس طرح سے آپ بھی زندہ ہے کیونکہ آپ کو یہ سوچنا ہے کیونکہ ڈریور ہزار جب گھر سے نکلتا ہے موسم خراب ہونے کی چانسز بھی ہے کیونکہ موسمی شرما آپ آنے والا برباری ہوگی تو کس طرح آپ کو لگتا ہے کیا حاج ساتھ کے یہاں پر خطرات ہیں حاج ساتھ کے خطرات ہیں کہیں بار ہم نے جو تیڈورس خیڈریشن جو تیڈورس خیڈریشن کا چیئرمن جو ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے کہیں بار وہ بھی آئے تھے ہمارے ساتھ یہ اس کا معینہ کرنے کے لیے اور کئی بار بھی ہم ریسی صاحب کے پاس بھی گئے تھے تو لیکن ابھی تکوش نہیں ہوا ہے اب آج ہم انشاءاللہ رحمان امید رکھیں گے کہ بھائیہ صاحب بھی اس وقت پریزنٹ ایملے ہیں اور ڈی سی صاحب سے بھی اور گورمنٹ گورمنٹ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا چیپ منسٹری بھی ہیں تو اس سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ مسئلہ پورا لولا یہ دو کانشنسی ہیں اس وقت تو یہ دو کانشنسی کے لوگ آپ دیکھیں کتنی لوگ صویرے اترتے ہیں اور شام کے وقت اپنے گھر جاتے ہیں تو بہرحال ہمارا زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چار بجے کے بعد تین بجے کے بعد ساڑھے چھ بجے تک آٹھ بجے تک جام رہتا ہے تو اس بل پر اور مین مسئلہ یہ ہے کہ روڑ کی کلت ہے جب یہ سہلاب سے یہ جب یہ سہلاب سے یہ ڈیٹھ کلومیٹر پونے دو کلومیٹر بہ گئے تھے تب سے آج تک تب سے آج تک ہم بالکل یہ کہتے آئے ہیں زیوان کے صاحب صاحب سے اور یہ تحصیدار صاحب کو بھی اور یہ ایم سی جو ہے میرم جی اس کو بھی ہم نے کہی بار بولا تھا کہ اس ٹائم حکومت نہیں چی اب الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ حکومت اب اس وقت گورنمنٹ بھی ہے تو ہمارے باست انشاءاللہ رحمان آپ کے مجھم سے ان کا پہنچنی چاہیں تاکہ آنے والے وقت میں جو وینٹر کا سیزنہ آنے والا ہے اس میں ہم لوگوں کو پوری لولاب پوری لولاب کے لوگوں کو یہ مشکلات سامنے میں کرنا پاکے ہیں شکریہ تو ناظرین یہ میرے ساتھ ہے کچھ ڈریور حضرت حالانکہ ان کا یہاں پر جو سومو آہ سٹینڈ کا چیرمن جو بریزیڈنڈ ہے فاروق آمد انہوں نے بھی بات کیا ہے تو کئی اور لوگ میرے ساتھ ہے کوئی باقی ڈریور ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ آئے کہ ان کو کیا مشکلات ہے کیونکہ وینٹر کا سیزن آنے والا ہے وینٹر سیزن میں جو ہے ڈسلنڈ کی وجہ سے اکثر بیشتر گاریاں کو جو ہے ان کو سلیف ہو جاتی اور ایکسیڈنڈ کا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن جب روڑ بھی ختم ہو اور ساتھ میں پاس میں دریاؤ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ بچائے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بڑا میں کے ساتھ کچھ لوگ ہے تو ان سے ہم بات کریں گے والا ماشترا ہے اس کے روڑ در textbooksTION سے کچھ پا ہماری پیچھ پا ہماری پا چBroڑی پا کہ پا ی ٹھ پا ہماری پا التخراف ہماری پا ہے جو ٹھ پا ہے جو ٹھ پا ٹھ پا ہے جو بات کریں گے ترفتا ہماری پا چھ کو ٹھ پا ہے جو ٹھ ایڈ허 ہاؤ وس illustrations ہماری رہے تو مناز₈ روڑ پاها جی گرد پا ہماری پاچ也 دار ہے د constitغی ٹھ پا ہے کہ عاتی روڑ میں لازم Tang لاحقا portfolع کیا جانت سے وہ پتر میں 해�es پریسا کیا ساتھ ils پہتر میں آسائیا جانت سے جانت فائط ہو تعافیٰ ساتھ پرجم ک contagion کامال ساتھ یا ساتھ ایسان اور بیش تک ساتھ مگر خمریہال پہ پھکوپورتان ہے کہ آہ گھرڈ واعتا ہے آئی چھو سنگل روڈ بیچ جسی گیریت کدل چھو آدھا چھو اس پر دے کون جام اس مزد گوانا ہے آج چھو گنٹ گنٹ ہے چھو گنٹ ہے لگا تری بیچ پر چھوٹا چھوڑا جال دی نیرو مگر آئی چھوڑا جام مجھتے ہیں ایسے آپ کھٹوس دی گر Fría ایک کنٹ پر دی گریت کھٹوس ہاڑت ہے ایک دو بند ہیں جسی ڈ 33 constante سنگل پہ پ Expand ے آج ایک جنیک ہوتا ہے مجھتے ہیں مجھتے ہیں میں بھی ایک ڈریور ہوں سب سے بڑی پرابلم ہمیں یہ ہے ایسے تو ویسے آپ کا شکریہ یہاں آنے کے لیے ہماری بات جو ڈریور ہیں کیا سننے کیلئے لوگ کم آتے ہیں تو ڈریور ایک گریب طبقہ ہے کوئی پوچھنے والے ان کو نہیں ہے ابھی دیکھو الیکشن ہمارے ہوئے یہاں سے ڈریوروں کو لے کے سوگاں وہاں سے مچھل وہاں سے کئی کوئی نہیں پوچھتے ڈریوروں کو ایک وائد طبقہ جو گریب ڈریور ہے نمبر ون ہمارا سب سے پہلے یہ ہمارے آپ ہسا رہی ہیں بیٹھیں بڑے بڑے گاڑیوں میں جاتے ہیں ان کے لیے شرم ہیں کیونکہ گاڑیوں میں جاتے ہیں انٹرڈیٹ جاؤں میں پسے رہتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ روڑ کی پرابلم کیا ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے دیسی میڈم اٹھ کواٹ رہی ہے جسٹر کی مالک ہے پورا فنڈز ان کے خاتے میں کم سے کم دس لاکھ بیس لاکھ مسئلہ یہ زیادہ نہیں ہے یہاں سے وہاں دیکھ دس بیس لاکھ مسئلہ یہ خود دے سکتی ہے یہ آگے بولنے کی ضرور نہیں ہے مگر کوئی کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے سننے کے لیے نہیں ہے اب ہمارا تجھ گریب طب کا جو ڈریور ہے یہ پرشانے رات میں بھی دن بھی جہاں بھی کئی ہو ڈریور طب کا آگے آگے جا رہا ہے ان کو پوچھنے کے لیے کون نہیں ہے اب مسئلہ ہمارے یہ کم سے کم سب سے پہلے ہمارا روڑ ہے دو دو گھنٹے جام میں پسا رہتے ہیں تو روڑ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے یہ نہیں ہے گاڑیوں میں بیٹھتے آپ چلتے رہیں گے آگے آپ بھی جام میں فسر ہو تو آپ کو احساس نہیں ہے کئی بار ایسے بچے جو ہمارے بیمار مر جاتے ہیں بیٹھو جاتی ہے گاڑیوں میں روڑ ہی نہیں ہے کلیر ہمارا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے نارو مسئلہ دسلہ کا مسئلہ ہے نالا پاس میں اٹھاؤ بائری یائم بناو ڈال دو ایک وال لینا ہے اس کے لیے وہ گورنمنٹ سے کیا پوچھیں گی ڈی سی میڈم تو خود مالک ہے یہ کر سکتی ہے تو میری اپیلی ہے کہ خاص کر ہمارے ڈی سی میڈم سے اور ہمارے آلی چیم منسٹر جمہور عددل صاحب بنے اور ہمارے گورنمنٹ صاحب سے اور ہماری مرگر سرکار سے جو ابھی ہماری مرگر سرکار ہے کہ فورن تو توجہ دی جائے کہ ڈریور ڈریور طب کا جو ہے مان گریب طب کا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور دوسری بات ہماری ہے ہماری گاڑییں اس وقت گھستہال پھولی ہیں کیونکہ روڑ کی وجہ سے اور دوسرا ہمارا ہے گریرین ٹیکس یہ ہمارا آرٹیو ساوام بیٹھا ہے وہ کہاں کیا فائدہ ہے ایک گاڑی ہیں گریرین ٹیکس بڑھا ہے دوسرا پھر آ گیا آٹھ آرزار آرزار بڑھا ہے چھے منی کے لیے چھے منی کے بعد پھر ساڑھے آرزار بڑھو ہو گیا سولہ آرزار اس کے بعد پھر ساڑھے آرزار بڑھو کہاں سے لائیں ابھی ہم نے الیکشن میں کوئی پیسے کمائے گورنمنٹ دیئے ساڑھے آرزار بڑھا ہمارا میں نے ایک بار پہلے اپنا گریرین ٹیکس بڑھا ہوا ہے ابھی کل میں نے پھر گیا اور بڑھنا کہاں سے بڑھیں گے ہم وہاں سے گورنمنٹ نے پیسہ دیا ہے یہاں سے پھر واپس بڑھو اس لیے ہماری بات سنے جائے سنو ڈریور تب کا ہرتال پہ نکل آ جائے سٹیرنگ چھوڑوں اندالیں یہاں بھی چل جائے اس لیے ہماری بات گورنمنٹ تک پہنچنے چاہیے اور ہماری مرکز سرکار ہمارے پریمینسٹر موڈی صاحبے انتگری بات پہنچنے چاہیے اور فورن طور ہمارا مسئلہ کا حل نکل جائے تو اگر ہم بات کریں گے سوادیہ لولاب کے روڑ کی جس طرح سے یہ خستہ ہو چکی ہے گاڑیاں جو ہے وہ بھی خستہ ہو چکی ہے کئی ڈریوروں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے لون نکالا دن میں اگر ہزار کماتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد قسط ادا کرنی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پینسہ سارا کچھ جو ہے گاڑیوں میں لگتا ہے بلکل بلکل دیکھو چھوٹے سے کئی ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے اس میں ہزار دو ہزار لگ جاتا ہے یہاں ہمارا اتنا کام بھی نہیں ہے سب سے زیادہ ہمیں دیکھو کلیر بات ہے گرین ٹیکرز بار بار کے مر گئے ہم اب میرا گرین ٹیکرز ابھی پرسن گاڑی پاس کی ہے دو ہفتے ہو گئے گاڑی پاس کی ہے تب سے آج دیکھر دوبارہ فیس چڑھ رہا اور ابھی گرین ٹیکرز نیچے اور بھرو کہاں سے لائیں گا ہم کہاں سے لائیں گے نہیں تو مار دو گاڑ دیوروں کو کھش کرو گری بچا رہا ہے کہاں سے لائے گا یہاں سے بینک سے لئے یہاں سے کام بھی نہیں ہے کہاں جائیں گے گاڑیوں کا خرچہ ہے وہاں سے گار بھی چلانا ہے رجداری بھی ہے باقی معاملات بھی چلانے دریور کے لیے کچھ سکیم ہی نہیں ہے اور گورنمنٹ صاحبہ بیلی کرتے ہیں ہمارے پریمیر موڈی صاحبہ ویسے کام کرنے والے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اٹر پرسن تو ہم ان کو یہ بولتے ہیں دریور کے لیے سکیم نہ نکالو کہیں دریور کے ایکسیڈن ہو جاتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کہاں سے لائے گا یا تو اس کو گھر میں کچھ چیز بھیجنی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے اس کے لیے ایک سکیم بنائے جائے کم سے کم ایکسیڈن اس کا ہو جائے اگر ایپیہ لاکھ دو لاکھ اس کا ہوگا وہ نکال کے اپنا بال بچوں کو اس طرح اپنی جان آزاد کروا سکتا ہے وہ اس کے لیے کوئی سکیم ہی نہیں بنائیے یہ سکیم ہم گورنمنٹ سے دریوروں کے لیے خصوص ہی خصوص ہی میں بھی دریور ہوں تو خصوص ہی ہم بولتے ہیں کہ گورنمنٹ کے دریور کے لیے بھی سوچ نہیں سکیں تلاش پہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے اب ونٹر کا سیزن آنے والا ہے کس طرح کی روڑ کی حالت ہے کس طرح لولا 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 دیکھو یہاں تو برف زیادہ گر رہی ہے کم سے کم دو تین تین گھنڈے صبح سے نکلتے ہیں لوگ کم سے کم دو تین بجے یہاں کو پڑا پاؤنٹ اور سنگل روڑ ہے اتنی برف ہوتی ہے اتنی مشنیری بھی ان کے پاس ہی نہیں ہے جو یہ روڑ اس کو بنائیں گے تو گاڑین دو طرفی چلیں گے وہ تو سسٹم ان کے پاس ہی نہیں ہے آپ گاڑین بچاری رستے میں دکے مار مار کے پسنجر بچارے بھی پرشان کوئی بیمار وہ بھی پرشان اس کے لیے بھی ایزالہ کیے جائے کیونکہ ہمارے ابھی بنے کیسے لولا لولا کے کم سے کم ان کو بھی دیکھنا چاہیے روڑ کا ہمارا مسئلہ ہے اور ہمارے جسٹ کے فیاسہ بنے ان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ لوگوں کے مسئلے ہمارا جو بائی پاس روڑ ہے جس کو فوری فوری طور کلیر کرنا چاہیے اب انہوں نے وہ بائی پاس بائی پاس بنا دی ہے بیکار ہے بالکل ابھی دیکھو کھڑے اتنے دے کھڑے آگے ایک ہماری دو تین گاڑیاں پرسودر سے ہم نے چھوڑی سومو ان کے کم سے پانچ پانچ دس پندرہ ہزار کن بیکار بنا دیا روڑ اس میں اسی سے پیسہ لگاتے اپنا بری جو بنا ہو اس میں کھڑا اور کار کیجن میں کلیر ہو جاتا ہمارا اور میگنم کم سے کم کرنا چاہیے وہاں تک روڑ ہمارا چلنے کے لیے اچھا ہونے چاہیے بڑی پرشانی ہے یہ سب سے بڑی پرشانی ہماری ہے کہ روڑ حل کرنا چاہیے مسئلہ ہونے چاہیے ہماری میڈم بیٹھ ہم اگر مجھ کے لیے کیوں نہیں ہے نہیں کرتا اور میں گورنل مجھے بڑی ایک افسوس کی بات ہے میں ہسنا بھی چانا چاہتا ہوں اور انہوں نے بھی جانا چاہتا ہوں یہ بات اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بائی پاس ہے ہمارے پاس بائی پاس روڑ ہے اس کو چھے مینے پہلے بائی پاس روڑ نکل گیا پرل بائی پاس سے نکل گیا ابھی تک اس بائی پاس کو کچھ ایسے ہی ہے وہ بائی پاس ہے وہ کھڑے اس کا ایسے ہی ہے پانی سے بھرا ہوا ہے کوئی فونڈیشن نہیں ہے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں ہے مجھے ایک میں بلوں میں مجھے ایک افسوس کی بات ہے یہاں پر ایک ٹاور میں یہ حالات روڑ کی حالات ہے آگے دیکھو آگے کیا ہوگا دوسری یہ بائی پاس یہ ہے آپ کو پتہ ہے اس بائی پاس کو نکل گیا یہ بائی پاس آنے کی وجہ سے یہ بائی پاس نکل گیا چھے مینے ہوگا اس کے نکلے ہوگا ابھی تک اس کو ریپیار نہیں کیا واپس آگے ونٹر آنے والا ہے آپ دیکھو ہماری یہ حالات کیا ہوگا اگر گوھر میں اتنی یہاں پا یہاں دسٹرک میں ڈی سی میں یا یہ نالے سے مٹی نکال کر وہ کھڑے بھر گئے یہ اپنی افسوس کی بات ہے نالے سے مٹی نکال کر وہ پھل کے پاس وہ کھڑے تھے وہ مٹی سے بھر گئے وہ وہاں میک دوس نہیں ہو سکتا ہے نالے سے مٹی نکال کر وہ کھڑے بھر دیا آپ پتہ ہے ہر دن ہر دن ہماری کو لولا والوں کو ایک گھنٹہ ڈیڑھے گھنٹہ جھام میں کیا رہنا پڑتا ہے ہر دن یا ایسا ایک دن نہیں ہے ہر دن اور وہاں پر گورنمنٹ کے وہاں اس روڑ کو نہیں کر سکتا کھلیا جو پھل کے اس سیڈ ہے وہ سنگل روڑ ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ باقی ہم فیاد صاحب کے شکر گزارے کچھ دن پہلے گئے تھے وہاں پر انہیں دیکھا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ فیاد صاحب کے لیے وہ اس روڑ کو کچھ نکلیں گے کہ باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بہت تنگی میں ہیں خاص کا لولا بی ریا ہماری کو یہاں سے لے کر کھمرال تک دس منٹ کا راستہ ہے اور ہماری کو ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے سر آپ آپ خود جا کر دیکھو اس روڑ کو چھے مینے ہو گئے نکلے ہوئے ہیں یہ جو یہ بائی پاس اس پر ہم چل رہے ہیں چھے مینے ہو گئے اس روڑ کو نکلے ہوئے ہیں ابھی تک میں میں آپ کو پہلی بڑا رہا ہوں مجھے بندہ سوچ رہا ہوں مجھے ابھی تک ڈی سی میں وہاں اس روڑ سے بھی جا رہے ہیں اس پی صاحب ہمارے گار جتے بھی ایڈی میشن ہے سب جا رہے اس روڑ سے مگر ابھی تک وہ روڑ کیلئر نہیں کیا جب ابھی وہ کلئر نہیں ہوگا آپ خود سوچو کہ وہ ونٹر میں ٹھیک ہوگا اگر کہیں خدا نہ کھا سکتے کہ پھر ایک بار بھاڑ آگے وہ روڑ ختم ہو جائے گا کہ آپ جا کر باب ہوں گیرار اینڈی میشن ہے خدا شہریر میgers ہے کرjo جانسیس روڑ مگن بھائی پاس کارس باڑی بھائی بھائی پاس میں بڑے خرا جو ڑے مہ쳤 کہاں سے مٹی نالے سے اور کھڑے بارے کس سے مٹی سے اور باریس پر پھر وہی کی وہی بات کیا وہاں سے وہ روڑ بڑھا نہیں ہو سکتا وہاں سے اس روڑ کے لیے نہیں چاہتے ہیں بس ہم یہ چاہتے ہیں بی سی میں ہم سے جتنے بھی ایرمیشن ایک کو پاڑا سے ان سے ہم گزارے چاہتے ہیں کم سے کم کم سکتے ہیں ہمارا جو ہمارا حل ہے جو ہمارا مسئلہ ہے یہ حل کرو ہمارا تنگی ہے ہمیں شام کو یہاں سے چار بجا نکل جائیں ہم چھے بجا پہن ہمارا تک لگتے ہیں یہ آپ کو ہم گورنمنٹ سے اس سے خاص کر جو ہمارا ایمیلے ہے وہ چیر کو تک پڑتا ہے ایمیلے اس کو ہم گزارش کرتے ہیں گیا تھا ایک بار ادھر ہمیں امید ہے کہ وہ پھر بھی ہم ایک بار گزارش کرتے ہیں اس مسئل کو ہمیں حل کرو ہوتا ہے شکریہ تو ناظرین یہ تھے میرے ساتھ ڈرائیور حضار جنہوں نے جو ہے آج اپنی ڈاد بیدار جو ہے گلستان نیوز کے ساتھ شیئر کی ہے ان کا یہ سابطور ماننا ہے کہ کپوارا سے لے کر پورے وادی لولاب تک جو ہے ان کا روڑ جو ہے وہ خستہ ہو چکا ہے خاص کر یہ جو مینٹاون کپوارا سے گیرہچی تک جو گیرہٹی تک جو روڑ ہے وہ بلکل خستہ ہو چکا ہے اس کے لیے جو ہے دیان دینے کی ضرورت ہے انہوں نے جو ہے اب ظلہ انتظامے کے ساتھ ساتھ یہاں کے ایمیلے صاحبان جو ہے جس طرح سے کپوارا کانوشنسی کے امیر محمد پیاز ہے اور لولاب کانوشنسی کے کیسے جمشیدون ہے ان سے اپیل کی ہے گزارش کی ہے کہ وہ اس روڑ کی طرف جو ہے توجہ دے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے چلنے پھرنے میں آسانی ہو کیونکہ آنے والے وقت میں جس طرح سے ونٹر کا سیزن آنے والا ہے اس میں جو ہے فسلن کی وجہ سے کافی نقصان ہو سکتا ہے اللہ بچائے حج ساتھ کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کئی نہ کئی جو ہے ان دریور حضراتوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی گاڑیاں جو ہے وہ لون پر ہے ان کو جو ہے اپنے گھر بھی چلانا ہے لون کا قسط بھی برنا ہے جب گاڑیاں یہ خراب ہو جائیں گے جب اللہ بچائے انسانی ضائع ہو جائیں گے تو پھر یہ بعد میں کیا کر سکتے ہیں تو آپ آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا کب تک جو ہے زلہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ یہاں کی امیلے کوپارا یا امیلے لولاب جو ہے وہ کب تک جو ہے ان روڑوں پر جو ہے نظر سانی کر کے اس پر کام شروع کریں گے تو یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا تو آج کے اس گراؤن ریپورٹ کے شمارے میں میرے ساتھ براہ راست اس وقت ایڈوکیٹ عمر ملک ہے تو ان سے بھی ہم جانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بھی یہاں ہی منٹ آن کبارا کے یہ رہنے والے ہیں سر آپ ہمیں بتائیے کہ جس طرح سے یہاں پر جو ہے سیلاب آیا تھا اور یہاں پر جی سڑک جو ہے خستہ حال ہو چکی حالانکہ گیور حضراتوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ انہوں نے جو ہے لون پر یہ گاڑیاں لائی تھی لیکن روڑ خستہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو کافی سارے دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آنے والے وقت میں جس طرح سے برباری کا سیزن اب شروع ہ ہونے والا ہے تو فسلم کی وجہ سے جو ہے یہاں حاج ساتھ ہو سکتے ہیں تو کیا کہیں گے اس پر سامنا شمیل صاحب ایکچلی دوہزار چوبیس کے اپریل اور مارش کے آس پاس جو ہے ایک سرابی سوریہ کا حال پائدہ ہوئی یہاں پہ اور نالے لولاب میں کافی سرابی سوریہ حال کی وجہ سے پورا ایک بند جو تقریباً پانچ سو میٹر سے زیادہ ہے یہ بہا لے گئے اپنے ساتھ سے سیلاب لیکن بات پسنی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اللہ حکم ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹرک نے خاص کر تو انہیں اس طرح کوئی توجہ نہ دی حالکہ ہمارے یہاں پہ جو ہے آئیس کنڈ سکول کوپارہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ جمعہ مازم شریف بھی ہے اس کے علاہ اور بھی سکول ہے پولیچوں کی ہے سب سے بڑا ایریا لولاب کا ایک خوبصورت ایریا ہمارے ساتھ اس ایریا کی اس راستے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جسے راست جو لولاب کے ساتھ جڑتا ہے لیکن بدکستی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اللہ حکم ہے اس طرح کوئی توجہ نہیں دی لوگ سفر کر رہے ہیں آج بھی حالکہ ٹورس سیزن بھی تھا اس میں بھی لوگ نے سفر کیا اگر تھوڑی سی بھی سیلہ بھی صورتحال پائدہ ہو گئی یا برف ہو گئی تو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نومبر میں ہی اکٹوبر سے کہ مہین سے ہی شام شام کو بہت جام رہتا ہے ایک گھنٹہ جام رہتا ہے یا اب یہ جام کی شروع کی شروع بھی بڑھ رہی ہے ہماری جو ریکیسٹ ہے ہماری ڈسکیرمنٹ سیشن سے ہے کہ جلد جلد ہوری طور اس پر کوئی کام شروع کیا جائے اس سے کم سے کم پروٹیکشن بند دیا جائے حالانکہ ایک پرلل بائی پاس بھی ہے یہاں پہ ایک تقریباً اس کا بھی ایک چھ سات مہینے سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی آپ دیکھیں کہ حالات کیسے اس پرلل بائی پاس کے ہم یہی چوز کرتے ہیں جب ہم کوٹ سے جا رہے ہیں یا کوئی لولاب سے آ رہا ہے سری نگر جارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ہی روڈ سے آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حالات اس طرح کے ہیں کہ گاڑی جو نیچے ہے اس پہ خطرہ ہے کہ اس کے ہی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کہیں بچہ کسی بچے کی ذات میں نہ آ جائے گاڑی کی ذات میں آ جائے یا گاڑی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے ہماری ایڈمنسٹیشن یہی گزارش ہے کہ جلد جلد اس پہ کوئی کام شروع کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے جو یہاں پہ چلنے والے لوگ ہیں آمد رفت ہے اس پہ کوئی اثر نہ پڑے شکریہ تو ناظرین ہمارے ساتھ تھے ان کا یہ سابطور ماننا ہے کہ یہ جو پرلل بائی پاس بنایا گیا تھا حالانکہ اس میں بھی جو ہے پہلے چلتا تھا لیکن اب جا کے جو ہے اس کی حالت بھی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ ہم اس وقت پرلل بائی پاس پہ یہ موجود ہے اور ساتھ میں جو آپ وہ دوسرا بائی پاس دیکھ رہے ہیں جو لولاب کی اور جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے سیلاب کی وجہ سے یہاں پر جو ہے کافی ساری نقصان کافی سارا نقصان ہوا تھا جس میں جو ہے سڑکے خست تحال ہو چکے ہیں ایڈویسٹیشن کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو لوکل نمائدے ہیں ان سے جو ہے اب اپیل کی جاتی ہے کہ وہ سڑکن کی طرف تواجہ دے تاکہ لوگوں کو چلنے فرنے میں آسانی ہو ساحل شمیم گلستانیوز گراؤن ریپورٹ پپارا